بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کاشا نئے بصیرت کا آوڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سمات فرما رہے ہیں اس کا نام ہے عقائد امامیہ اس کے مولف ہیں آیت اللہ عظمہ جعفر صبحانی اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید قلبی حسین رزوی نے آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر پانچ پچیسویں اصل اسلام میں اقتصادی سیاسی اور اس طرح کی دیگر مسائل کی قلمروں میں انفرادی آزادیاں عامر پر مشروط ہیں کہ یہ اخلاقیوں معنوی عظمتوں اور قدرتوں سے ٹکراؤ نہ رکھتی ہو اور عمومی مسلحتوں کو پامال نہ کریں حقیقت میں اسلام فریضہ کا فلسفہ یہی ہے کہ انسان کو قوانین کا پابند کر کے اس کی انفرادی عظمت کی حفاظت کی جائے اور عمومی مسلحتوں کی زمانت فرام ہو اسلام میں بدپرستی شراب نوشی اور اس طرح کی دوسری چیزوں کی ممانعت انسان کی عظمت اور اس کے تقدس کی حفاظت کیلئے ہے اس سے اسلام کے تازیراتی قوانین کا فلسفہ بھی واضح ہوتا ہے قرآن کریم نے قانون قصاص کے نفاظ کو انسان کی حیات کے ازواب سے تعبیر کیا ہے ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر ون سیونٹی نائن صاحبانِ عقل تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مقفی طور پر کسی گناہ کا مرتقب ہو جائے تو اس کا نقصان اس کی ذات تک محدود ہے لیکن اگر اسے کھلہ مکھلہ انجام دے اور کوئی اس پر اعتراض نہ کرے تو اس کا نقصان عوام الناس کو پہنچتا ہے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا وسائل شیعہ کتاب چار سو سات ابلک گیارہ کتاب العمر بالمعروف باب چار حدیث نمبر اس عمر کی علت یہ ہے کہ گناہ کو کھلم کھلا اور لوگوں کے ساتھ سامنے انجام دینے والا اپنے اس طرز عمل سے دین خدا کے تقدس کو پامال کرتا ہے اور خدا کے دشمن اس کی اطاعت کرتے ہیں چھبیسویں اصل اسلام میں انفرادی آزادی کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ دین کو قبول کرنے میں کسی طرح کا جبر جبر اقرار نہیں ہے جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو چھانوے دو سو چھپن دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہدایت گمراہی سے الگ اور واضح ہو چکی ہے کیونکہ اسلام میں دین سے مراد ایمان اور یقین قلب ہے اور یہ ایسی چیز نہیں کہ تشدد اور زور زبردستی سے انسان کے دل میں ڈالی جائے بلکہ بلکہ اس کا دار و مقدمات کے طور پر چند سلسل آوار شرائط کے حاصل ہونے پر مناظر ہے کہ ان میں سے اہم ترین حق و باطل کا واضح ہونا ہے یہ عمر مسلم ہے کہ عام حالات میں انسان حق کا انتخاب کرتا ہے یہ صحیح ہے کہ جہاد ایک اہم فریض اسلامی فریضہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو اسلام خبول کرنے پر مجبور کیا جائے بلکہ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ پیغام الہی کو دنیا والوں تک پہنچانے کی راہ میں موجود رکاوٹوں کو دور کیا جائے تاکہ تبین الرشد کی حقانیت واضح ہو جائے ظاہر ہے کہ زور 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 کے سوداگر اپنے مادی اور شیطانی اقراض و مقاصد کی بنا پر دین کے ازادی کے ازادی بخشش پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے میں رکاوٹ بنتے ہیں فلسفہ نبوت یعنی بشر کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا تقاضی بھی یہی فراہم ہو جائیں گزشتہ بحثوں میں انسان اور کائنات کے بارے میں اسلام کا نظریہ واضح ہوا اس سلسلے میں چند اصول اور نقاط جن کا ذکر بھی مناسب جگہ پر ہوگا اب ہم اسلام کی نظر میں اقائد اور احکام کی بحث کا آغاز کرتے ہیں دوسرا حصہ صفحہ نمبر خدا کے وجود پر اعتقاد تمام آسمانی ادھیان کا مشترک اصول حقیقت میں الہی انسان یعنی جس دین کا بھی وہ پیرو ہو اور مادی شخص کے درمیان امتیاز فرق اسی عمر میں پوشیدہ ہے قرآن مجید وجود خدا کو ایسا واضح پیغام ویسا واضح اور روشن عمر سمجھتا ہے جو کسی دلیل و ثبوت کا مہتاج نہیں اور قرآن اس سلسلے میں ہر قسم کے شک و شبہ کو بیجا سمجھتا ہے ارشاد الہی سورہ ابراہیم آیت نمبر دس کہ تمہیں اللہ کے بارے میں بھی شک ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے خدا کا وجود واضح اور لے رکھے ہیں جو فکر و اندیشہ اور دلیل کے ذریعے خدا کو پہچان نہ چاہتے ہیں تاکہ اپنے ذہنوں سے ممکنا شک و شبہ کو دور کر سکیں ان میں سے سب سے اہم طریقے زیل میں بیان کیے گئے ہیں غیر معمولی حالات میں انسان کا اپنے سے بالہ تر کسی ہستی کے وجود سے تعلق اور اس سلسلے میں قرآن مجید کا اشاد ہے سورہ روم آیت نمبر تیس اپنے آپ اپنے رکھ کو دین کی طرف رکھیں اور باطل سے کنارہ کش رہیں کہ یہ دین وہ فطرت الہی ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے ایک اور جگہ اشاد ہوتا ہے سورہ انقبوت آیت نمبر پچیس پھر جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور جب کشتی سمندری طوفان میں غرق ہونے کو ہوتی ہے تو ایمان و عقیدے کے پورے اخلاص کے ساتھ خدا کو پکارتے ہیں پھر جب وہ نجات دے کر خوشکی تک پہنچا دیتا ہے تو فوراً شرک اختیار کر لیتے ہیں عالم فطرت کے متعلق کی دعوت اور اس کے اجائے بات کے بارے میں غور و فکر کرنا وجود خدا کی روشن اور واضح نشانیاں ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کائنات کی تقلیق میں ایک حکیمانہ علم و قدرت و تدبیر والے خالق کا عمل دخل ہے اشاد ہوتا ہے آسور آل عمران آیت نمبر ون نائنٹی بے شک زمین و آسمان کے خلقت اور رات اور دن کی عام دورف میں صاحبان عقل کے لیے قدرت خدا کی نشانیاں ہیں اس موضوع سے قرآن مجید میں بہت سی آیتیں موجود ہیں لیکن ہم یہاں پر بطور نمونہ اسی ایک آیت کے ذکر پر تفعہ کرتے ہیں مسلم طور پر ہمارے بیان کا یہ نہیں ہے کہ خدا شناسی کے سلسلے میں فقط یہی دو طریقے ہیں جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا بلکہ وجود خدا کے ثبوت کے سلسلے میں بہت سے دلائل و برہان موجود ہیں جن کا مفصل ذکر اسلامی متقلمین نے اپنی کلامی کتابوں میں کیا ہے توحید کے مراتب تمام آسمانی ادھیان کے بنیاد توحید اور ایک خدا کی پرستش پر قائم ہے اور ان کے درمیان واضح ترین مشترک اصول خدا کی وحدینت پر اتقاد ہے اگرچہ بعض ادھیان کے پیروں کے درمیان اس مشترک اصول میں بھی کچھ انحراف انحرافات پائے جاتے ہیں زیل میں ہم قرآن و حدیث کی اور عقلی برہان کی مدد سے توحید کے مراتے بیان کرتے ہیں اٹھائیس وی اصل توحید کا پہلا مرتبہ توحید ذاتی ہے توحید ذاتی کی دو تفسیر ہیں خدا کی ذات یکتہ ہے بے خدا بند کریم کی ذات بسیط ہے خدا کی ذات یکتہ ہے اس کی معنی کوئی نہیں اور اس جیسا اور اس کا کوئی ہم مرتبہ کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا بے خدا بند کریم کی ذات بسیط ہے اس میں کسی قسم کی کسرت اور ترکیب ممکن نہیں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی 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 سلام مذکور دو معنی کے بارے میں یوں فرماتے ہیں وہ یکتہ ہے اور موجودات میں اس کا کوئی معنی دو نظیر نہیں توحید صدوق صفحہ نمبر ایٹی فور باب تین حدیث تین وہ احد المعنی نہ خارج میں اور نہ وہم اقل میں اس کا وجود کسی بھی طرح تقسیم نہیں ہو سکتا سور توحید جو توحید کے بارے میں مسلمان و قاقیدہ کا ترجمان ہے اس میں دو مذکورہ مرحلوں کی طرح اشارہ ملتا ہے پہلا مرحلہ اس آیت وَلَمْ يَكُلَّهُ قُفُوَنْ اَحَد اور اس کا کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے مذکورہ بیان سے واضح ہو جاتا کہ اسلامی منطق کے مطابق مسیحت کی تسلیث یعنی باب بیٹا اور روح القدوس کا عقیدہ باطل ہے اور قرآن مجید کی کئی آیات میں اس عقیدے کے صحیح نہ ہونے دلائل بیان کی جا چکی ہیں کلامی کتابوں میں بھی سلسلے میں مفصل بحث ہوئی ہے اسی لئے ہم یہاں پر صرف ایک وضاحت پر اختفاء کرتے ہیں تسلیث یعنی تین خداوں کا عقیدہ دو حالت سے خالی نہیں ہے یا یہ تین خدا مستقل وجود شخصیت کے مالک ہیں یعنی ہر ایک خدا الوحیت کے تمام شرائط کا حامل ہے اس صورت میں توحید ذاتی اس جیسا کوئی نہیں سے تعداد پیدا ہوتا ہے یعنی تین خدا ایک ہی شخصیت ہیں اور ایک اس شخصیت کا جز ہے اس صورت میں لازم آتا ہے کہ شخصیت واحد کو مرکب سمجھا جائے اور اس طرح توحید ذاتی کے دوسرے مفہوم یعنی بسید سے تضاد اور ٹکراؤ ہوتا ہے انتیسویں اصل توحید کا دوسرا مرتبہ خدا کے ذات صفات میں توحید ہے ہم خدا وند مطال کو تمام صفات کمالی کا مالک سمجھتے ہیں اور ذات باری طالع میں ان کامالات کے وجود پر عقل اور وحی کی دلالت کرتے ہیں اس بنا پر خدا وند مطال عالم قادر حی سمی و بصیر ہے مفہوم کے لحاظ سے یہ صفات ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں جو کچھ ہم کلمہ یعنی عالم سمجھتے ہیں اس سے مختلف ہے جو کلمہ قادر سے سمجھتے ہیں لیکن قابل ذکر مطلب کچھ اور جس طرح یہ صفات مفہوم و معنی میں ایک دوسرے سے تضاد رکھتے ہیں کیا حقیقت خارجی میں یعنی وجود باری تعالی میں بھی یہ صفات اختلاف رکھتے ہیں یا متحد ہیں جواب بھی کہنا چاہتے ہیں کہ مذکور صفات میں تضاد ذاتی باری تعالی میں کسرت وجود مقام حقیقت میں وحدت کے حامل ہیں دوسری الفاظ میں خدا کی ذات بسیط ہونے کے باوجود ان تمام کملات کی مالک ہے اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ خدا کی ذات کا ایک حصہ علم دوسرا حصہ خدرت اور تیسرا حصہ حیات کو تشکیل دیتا ہو محققین کی نظر میں ذات باری تعالی کمال علم کمال قدرت اور کمال حیات کا مالک ہے صدرت المنتح لیل اسفار اربع جلد دو صفحہ نمبر 135 اسی لئے خدا بند مطال کی صفات ذاتی قدیمی و عزلی ہونے کے باوجود این ذات الہی ہے اور جو لوگ اس نظری کے قائل ہے کہ حق تعالی کی صفات ازلی و قدیمی ہے لیکن ذات باری تعالی سے زائد ہے یہ صحیح نہیں حقیقت میں اس نظریہ کا سرچشمہ صفات خدا کی انسان سے تشبیح کا نتیجہ ہے چونکہ انسان کے صفات اس کی ذات پر زائد ہیں اسی لئے تصور کیا گیا ہے کہ خدا خدا میں بھی ایسا ہی ہو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا ود مطال ازل سے ہمارا پروردگار تھا اور قبل اس کے معلوم مسموع مبصر اور مقدور وجود میں آئیں علم سامعہ بسر اور قدرت اس کے این ذات تھے توحید صدوق صفحہ نمبر 139 باگ گیارہ حدیث امیر المومنین خدا ود مطال کے صفحات اور اس کی ذات میں وحدت کے سلسلے میں اس طرح بیان فرماتے ہیں توحید میں کمال اخلاص یہ ہے کہ ذات بر ذات صفحات کی نفی کریں کیونکہ ہر ایک صف اپنے موصوف سے اختلاف اور ہر ایک موصوف صف سے جدائی کی گواہی دیتا ناغاہی کی بنا پر اس نظری کو معطلہ کا نظری قرار دیا ہے جبکہ حقیقت میں معطلہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کہ صفحات و جمال کو ذات خدا سے لا ینفی کو دائمی نہیں جانتے نتیجے میں ذات خدا کو کمل آتے وجود سے آری سمجھتے ہیں اس عقیدے کا ناغی کا نظری اینیت یعنی ذات کے ساتھ صفحات کی اینیت سے کوئی رفت نہیں بلکہ نظری اینیت یعنی صفحات خدا این ذات ہیں اس قول سے منظو مبرہ ہے کہ صفحات خدا پر زائد ہیں 23 اصل توحید کا تیسرا مرتبہ خالقیت میں توحید یعنی خدا ودن مطال کے بغیر کسی اور خالق کا وجود نہیں ہے جو بھی شیعہ وجود میں آتی ہے مخلوق ہے اور خدا ہی اس کا پیدا کرنے والا ہے قرآن مجید توحید کے اس رتبے پر تاقیب کرتے ہوئے فرماتا ہے سورہ راد آیت نمبر بارہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر شیعہ کا خالق خالق ہے اور وہی یکتہ ہے اور سب پر غالب ہے سورہ غافر آیت نمبر چھبیس وہی تمہارا پروردگار ہے جو ہر شیعہ کا خالق ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے وہی کے علاوہ عقل بھی خالقیت میں توحید کی گواہی دیتی ہے کیونکہ ماں سوائے خدا کے بغیر ماں سوائے اللہ کائنات کی ہر شیعہ ممکن اور محتاج ہے اور فطری طور پر ہر شیعہ حاجت روائی اور اس کے وجود کی نیاز مندیوں کو پورا کرنا خدا کی طرف سے ہے خالقیت میں توحید نظام حستی میں اصول سبیت کے منافی نہیں کیونکہ امکانی ظاہر ہے کہ ایک دوسرے میں اثر انداز ہونا اذن الہی پر منحصر ہے اور سب کا وجود اور اشیاء کی سبیمیت دونوں ارادہ الہی کے مظاہر ہیں یہ خدا ہی کی ذات ہے جس نے سورج اور چاند کو گرمی اور چمک اتا کی ہے اگر وہ چاہتا تو یہ اثرات ان سے سلب کر سکتا کر لحاظ سے وہ یقتہ اور بے مثال خالق ہے جس طرح اس کتاب کی آٹھمی اصل میں اشارہ ہوا قرآن مجید نے بھی سبیت کے نظام کی تائید فرمائی سلسلے میں اشارت فرمو ہوتا ہے سورہ نوم آیت نمبر 48 اللہ ہی وہ ہے جو ہواوں کو چلاتا ہے تو وہ جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے مذکور آیت میں بادنوں کو حرکت دینے اور ادھر ادھر پھیلانے میں ہواوں کے اثر کا واضح طور پر ذکر ہوا ہے تمام مظاہر کا خدا کی خالقیت کے دائرے میں شامل ہونا ہرگز یہ معنی نہیں رکھتا کہ خدا کے بندوں سے انجام پانے والے برے کام کو بھی خدا کی طرف سے نزبت دی جائے گی ہر مظہر اس لحاظ سے کہ ایک ممکنہ وجود ہے کہ خدا کی قدرت اور اس کے ارادہ مطلق کے بغیر وجود میں نہیں آسکتا لیکن انسان کے بارے میں اس بات کا بھی اضافہ کرنا چاہیے چونکہ وہ ایک مختار یعنی اختیار انسان کے سلسلے میں عدل کی بہنس میں وضاحت کریں گے چونکہ وہ ایک مختار اور صاحب ارادہ وجود ہے اور اپنے کام میں تقدیر الہی کے ساتھ ذاتی طور پر فیصلے کی بھی قدرت رکھتا ہے اس لیے اطاعت و معصیت یعنی نافرمانی کے لحاظ سے کسی بھی کام کو انجام دہی اس کے اپنے فیصلے اور ارادے پر منحصر ہوتی ہے دوسرے لفظوں میں خدا بند مطال ہستی بخشش ہے ہستی مطلق صورت میں اس سے مربوط اور اس سے استدناد ہوتی ہے اس لحاظ سے کوئی قباہت درکار نہیں جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ سجدہ آیت نمبر سات اس نے ہر چیز کو حسن کے ساتھ یعنی سب سے خوبصورت خلق کیا ہے لیکن یہ انسان کے اختیار اور ارادے پر منحصر ہے کہ کسی کام کے انجام دہی کا فیصلہ شرعہ کے درمیان میاروں کے مطابق انجام دے اور ان کے خلاف یا ان کے خلاف اس مسئلے کی وضاحت کے لئے مثال کے طور پر انسان کے دو کام کھانا اور پینے تصور میں لائے جا سکتے ہیں دونوں کام اس لحاظ سے ہستی کا حصہ ہے خدا سے ربط رکھتے ہیں لیکن اس جہد میں ان دونوں کام میں کا وجود ہستی یعنی کھانے اور پینے کے سانچے میں ڈھل گیا ہے اور انسان اپنے آزر اقتیاری نقل و حرکت سے اس عمل کو وجود ملاتا ہے لہذا یہ کام فائل سے مربوط ہوتے ہیں کیونکہ ان دو کاموں کی نسبت کسی بھی صورت میں خدا سے نہیں دی جا سکتی اس بنا پر اس تیسویں اصل توحید کا چہتہ مرتبہ ال وحیت اور کائنات اور انسان کے امور میں اس کی تدبیر کے بارے میں ہے توحید ربوبی کے دو قلم رو ہیں تکوینی تدبیر اور تشریحی تدبیر تشریحی تدبیر کے بارے میں ہم ایک مستقل اور ایک الگ اصل کے تحت بحث کریں گے فیلحال تکوینی تدبیر کے بارے میں وضاحت کرتے چلے تکوینی تدبیر سے مراد قلقت کائنات کی ہدایت ہے اس معنی میں کائنات ہستی کا انتظام چلانا یعنی اس کی تشکیل اور تخلیق خدا واحد دو یکتہ کا کام ہے یہ صحیح ہے کہ انسانی کاموں میں انتظام امور تخلیق سے الگ اور قابل تفقیق ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی ایک کارخانہ تعمیر کرتا ہے اور دوسرا اس کا انتظام چلاتا ہے لیکن عالم تخلیق میں خالق اور اس کے مدبر ایک ہی ہیں لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ کائنات کی تدبیر اس کی تخلیق سے جدہ نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ گواہ ہے کہ ان کی امتوں میں خالقیت میں توحیر کے مسئلے پر نزہ اور جھگڑا نہیں تھا اگر کسی قسم کا شرک پایا جاتا تھا تو وہ عمومی طور پر کائنات کا نظم انتظام چلانے اور اس کی تدبیر و ہدایت اور اس کے زمن میں عبدیوت اور پرستش سے مربوط تھا اہد ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشرک ایک خدا پر اعتقاد رکھتے تھے لیکن غلطی سے تصور کرتے تھے کہ ستارے چاند اور سورج کائنات کے ارباب اور نظام حستی کو گردش دینے والے ہیں ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ بھی اسی مسئلے پر تھا سور انام آیت نمبر سیونٹی سیونٹی ایٹ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا زمانہ تھا شرک مسئلہ ربوبیت سے مربوط تھا تم لوگ کہتے ہو کہ خدا نے کائنات کو خلق کرنے کے بعد اس ساتھ ساتھ گفتگو سے حاصل ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر ان سے فرماتے ہیں سور یوسف آیت نمبر تھرٹی نائن ذرا یہ تو بتاؤ کہ متفرق قسم کے خدا بہتر ہوتے ہیں یا ایک خدا واحد و قہار اس طرح قرآن مجید کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ و کے زمانے کے مشرقین بھی اپنی قسمت و تقدیر کے ایک حصے کے کو اپنے خدا وں کے ہاتھ میں جانتے تھے جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ مریم آیت نمبر ایٹی ون اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا اختیار کر لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت بنے اور فرماتا ہے سورہ آسین آیت نمبر سیونٹی فور سیونٹی فائف اور ان لوگوں سے ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا لیے ہیں کہ شاید ان کی مدد کی جائے لے حالکہ وہ مدد کی طاقت ہی نہیں رکھتے اور یہ ان کے ایسے لشکر ہیں جنہیں خود بھی خدا کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا قرآن مجید کئی آیتوں میں مشرکوں کو تنبی کرتا ہے کہ تم لوگ ایسی چیزوں کے پرستش کرتے ہو جو نہ اپنے لیے اور نہ پرستش کرنے والوں کے لیے کوئی نفع و نقصان پہنچانی کے قدرت رکھتے ہیں اسی طرح کی آیات اس عمر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اہد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے مشرکین اس بات کے معتقد تھے کہ ان کے خدا انہیں نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر اٹھارہ سورہ فرقان آیت نمبر پچپن اور یہ عقید ان کی بدپرستی کا محرق تھا اور یہ جیسی دوسری آیت اہد رسالت کے ماب کے مشرکوں کے عقائد سے پردہ اٹھاتی ہے اور اس عمر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ توحید قالقیت کے قائل ہوتے ہوں غبوبیت الہی سے مربود حصے میں مشرک تھے اور اپنے خدا کو ان امور میں دخیل اور موسر جانتے تھے قرآن مجید ان کو بدپرستی سے منع کرتے ہوئے مذکورہ محرق و باطل و بہودہ قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے تمہارے خدا ایسے نہیں ہیں کہ یہ کردار ادا کر سکیں قرآن مجید بعض آیت میں مشرکوں کی مذہمت کرتا ہے کہ وہ اللہ کے لئے دوسری چیزوں کو شریک اور مثل قرار دے کر ان سے خدا کی جیسی محبت کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو پچیس لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کا مثل قرار دیتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی بھی محبت کرتے ہیں خدا کی شریک قرار دینے کے سلسلے میں دوسرے آیات بھی مذہمت اور ملامت کی گئی ہیں مذکر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین اپنے معبودوں کے بارے میں خدا کی طرح شان و حیثیت کے قائل تھے اس کے بعد ایسے ہی مقام و منزلت کے مالک ہونے کے تصور سے ان سے محبت کرتے ہوئے ان کی پرستش کرتے تھے لوسرے الفاظ میں چونکہ ان خود ساختہ معبودوں کو بعض جہتوں سے خدا کے شریک ہمسر اور مثل تصور کرتے تھے اسی لیے ان کی پرستش پوجہ کرتے تھے قرآن مجید مشرقین کی زبان سے نقل فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنی ان بتوں کی کو یوں ملامت کریں گے سورہ شعارہ آیت نمبر 97-98 خدا کی قسم ہم سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جب ہم تم جب ہم تم یعنی بتوں کو رب العالمین کے برابر قرار دے رہی تھے حق تعالیٰ کی ربویت کا دائرہ بہت وسیع ہے اس کے جہد سے رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 سلم کے زمانے کے مشرقین رسک موت و حیات جیسے موارد اور کائنات کے عمومی عمور کا نظام چلانے کے بارے میں مہت تھے جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے سور یونس آیت نمبر 31 پیغمبر صلی اللہ علیہ 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 وسلم ذرا ان سے پوچھئے کہ تمہیں زمین و آسمان سے کون رز دیتا ہے اور کون تمہاری سماعت و بسارت کا مالک ہے اور کون مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو کہ پھر اس سے کیوں نہیں ڈرتے ہو ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ مومنون آیت نمبر 84 سے 87 تو ذرا آپ پوچھئے کہ یہ زمین اور اس کی مخلوق قات کس کے لئے ہے اگر تمہارے پاس کچھ بھی علم ہے وہ فوراں کہیں گے اللہ کے لئے تو کہیے پھر سمجھتے کیوں نہیں ہو پھر مزید کہیے کہ ساتو آسمان اور عرش آزم کا مالک کون ہے تو وہ پھر کہیں گے اللہ ہی تو ہے تو کہیے کہ آخر اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو لیکن افراد سورہ مریم لیکن یہی افراد سورہ مریم سورہ یاسین کی آیت کی موجب جس اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے جنگ میں کامیابی اور سفر کے خطرات سے بجنے جیسے مسائل میں اپنے معبودوں کو کائنات کی تقدیر میں دخیل اور موثر جانتے اور اس سے واضح تر یہ کہ شفاعت کا شفاعت کو ان کا حق جانتے تھے اور اس عمر کے معتقد تھے کہ وہ خدا کی اجازت کے اس میں کوئی خرابی نہیں کہ کچھ لوگ بعض مسائل میں امور کا انتظام چلانے کو خدا سے مربوط جانے اور مہد ہوں لیکن دوسرے مسائل میں جیسے شفاعت نفع نقصان عزت و مغفرت تدبیر اور بعض امور کی حاکمیت کو متعدد خدا وں کو اختیار میں ہونے کے قائل ہوں اور ان کے موثر ہونے کے معتقد ہوں بعض اوقات مشرقین اپنی بت پرستی اور شرک کی توجیح و تشریح میں کہتے ہیں ہم اس لئے ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں تاکہ اس طرح خدا کے نزدیک تر ہو جائیں یعنی ہم ان کو اپنی زندگی میں موثر نہیں جانتے قرآن مجید میں اس کی توجیح کو اس طرح نقل فرماتا ہے سورہ زمر آیت نمبر تین ہم ان یعنی بتوں کی پرستش صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے لیکن اس آیت کے زیل میں ہی قرآن مجید یاد دہانی فرماتا ہے کہ یہ لوگ دعوے میں جھوٹے ہیں سورہ زمر آیت نمبر تین اللہ کسی بھی جھوٹے اور ناشکری کرنے والے کو ہدایت نہیں کرتا ہے یہ پارٹ ختم ہوا کتاب کا اگلا حصہ نیکس پارٹ میں سنیئے